اے خداون تیرا عہد جو ہم سے ہے یاد رکھ اسے نہ توڑ آج کی پہلی تلاوت ارمیہ نبی کا صحیفہ اس کی چودہ باپ میں سے سنیں گے اس وقت خداون نے فرمایا تو ان سے یہ کلام کہے گا کہ میری آنکھیں رات اور دن آنسو بہائیں اور نہ تھمیں کیونکہ میری امت کی باکرہ بیٹی پڑی شاکستگی سے ماری گئی ایسی ضرب سے جو نہایت درد انگیز ہے اگر میں میدان میں باہر جاؤں تو دیکھ تلوار کے مقتول ہیں اور اگر میں شہر کے اندر آؤں تو دیکھ کال کے مارے ہوئے ہیں یہاں تک کہ نبی اور کاہن ملک میں پاگل بن کر آوارہ پھرتے ہیں آیا تو نے یہودہ کو بالکل رد کر دیا کیا تجھے سہہون سے نفرت ہے تو ہم کو کیوں مارتا ہے ہمارے لئے شفا کیوں نہیں ہم سلامتی کے منتظر ہیں پر کچھ فائدہ نہیں اور شفا پانے کے وقت دیکھ دہشت ہے اے خداون ہم اپنی شرارت کا اور اپنے باپ دادا کی بدی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا خناہ کیا ہے اپنے نام کی خاطر ہمیں پھینک نہ دے اور اپنے جلال کے تخت کی تحکیر نہ کر اپنا جو اہد ہم سے ہے اسے یاد رکھ اسے نہ توڑ کیا قوموں کے بتوں میں سے کوئی ہے جو مینا برسائے یا کیا آسمان ترشا کرے کیا فقت تو ہی نہیں اے خداون ہمارے خدا ہم تیرے ہی منتظر ہیں کیونکہ تو ہی یہ سب کچھ کرتا ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو